اللہ حرمان الرحیم مؤسس ناصرین ایکرام آج میں اس چیز کے اوپر بات کرنے چاہ رہا ہوں جو چیز میرے نیٹیو ڈاؤن یعنی کہ میرا جو اپنا شہر ہے جہاں میں جو ہے وہ جنم لے کر پلا پوسا ہوں بڑا ہوا ہوں اس شہر کی ایک گفت کے طور پر جو ہے وہ چیز ساری دنیا کے اندر مشہور اور مقبول ہے تو میر میرا شہر ہے میر دادو ڈسٹرک اور سندھ کا ایک بڑا شہر ہے اور اس شہر کے اندر اس میر ٹاؤن کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بڑی مشہور ہے جس کی مقبولیت جو ہے وہ تقریباً دنیا کے اندر ہے دو چیزیں ہم میرے شہر کی ہیں جن کی مقبولیت دنیا کے اندر بڑی حد تک ہے اور اس وجہ سے نہ صرف شہر کا نام ہے بلکہ ان چیزوں کا نام بھی ساری دنیا کے اندر ایک میر کی جو مٹھائی ہے میر کا جو ماوہ کہا چاہتا ہے وہ بڑا مشہور ہوتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ میر کی مہندی جو ہے ہنہ جس کو کہا چاہتا ہے وہ بڑی مشہور ہوتی ہے ہنہ دنیا کے تقریباً سسٹی ٹو کنٹریز میں میر کی ہنہ جاتی ہے اور بڑے شوق سے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ گفٹ کے طور پر ساری دنیا کے اندر لوگوں کو پیش کی جاتی ہے تو آج میرا ٹاپک جو ہے وہ ہنہ کے اوپر ہے ہنہ جو ہے مہندی جو ہے ان کے کون کون سے فوائد ہیں اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو خواتین و حضرات جو ہنہ ہے ہنہ ایک نیچرل ہیئر ڈائی ہے ہیئر ڈائی ہے قدرتی طور پر ہیئر ڈائی ہے جس کے اندر کوئی بھی کیمیکل چیز کی کوئی بھی کیمیکل نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے وہ نیچرل ایک ڈائی ہے اور اس کے فوائد ہیں نقصانات بالکل بھی نہیں ہیں دوسری ڈائی کی طرح کیونکہ جو دوسری ڈائی ہوتی ہیں ان میں جو ہیئر فالنگ کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے ان میں جو ہے ڈرائنے سا فسکن کا خدشہ ہوتا ہے ان میں جو ہے وہ ڈینڈرف پیدا ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے لیکن ہنہ قدرتی طور پر ایک ایسی ڈائی ہے جس میں ہیئر فال ہونے کی بجائے ہیئر جو ہیں وہ گروہ کرنا شروع کرتے ہیں جس میں ہیئر تھن ہونے کے بجائے ہیئر تھک ہونا شروع ہوتے ہیں جس میں ہیئر کے اندر جو ہے وہ خشکی اور ڈینڈرف پیدا ہونے کی بجائے ہیئر کے اندر جو ہے وہ ڈینڈرف ختم ہوتا ہے ہیئر کی خشکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہیئر کے جڑوں کے اندر جو ہے ایک نیچرل سا جو ہے وہ آئل پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہیئر کنڈیشنر کے طور پر بھی ہینا بڑی افیکٹیو ہے اور ہیئر شیمپو کے طور پر بھی ہینا جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہے میں جتنے بھی خوبیاں جو ہیں وہ ہینا کی گنماؤں وہ کم ہیں کیونکہ ہینا جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو چیز ہے ہینا ایک ڈیکوریٹیو ہے باڈی کے طور پر یعنی باڈی کے مختلف عزا کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے شادیوں کے حساب سے جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے باؤں کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں ہینا کے ذریعے یعنی کہ یہ آمز جو ہیں وہ آم کو ڈیکوریشن کے طور پر بھی جو ہے وہ ہینا بڑی ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کے علاوہ پاؤں کو فیٹ کو بھی جو ہے ہینا کے ذریعے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں لوگ پرٹیکیولرلی باڈی کے جو پارٹس ہیں ہینڈس ہیں آمز ہیں پاؤں ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیکوریشن کے طور پر جو ہے وہ ہینا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ہینا جو ہے وہ فائٹو کیمیکلز سے جو ہے وہ بھری ہوتی ہے پلکل فل ہوتی ہے پاور فل ہوتی ہے فائٹو کیمیکلز ہینا کے اندر زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اور اس کے فائٹو کیمیکلز کون کون سے ایک تو ٹینس ٹینس جو ہے وہ بڑے مقدار میں ہوتی ہے ہینا کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ فینو لیکس جو ہیں وہ زیادہ ہینا کے اندر جو ہیں موجود ہوتے ہیں ٹینس اور جو فینو لیکس ہیں یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ہیئر فولیکلز کو گرو کرنے میں اس کی گروت میں جو ہے وہ اضافہ کرنے میں جو ہے وہ بڑے ہیلپ کرتے ہیں یہ دونوں جو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ شیمپو کا ایک لیئر جو ہے ہینا کا آپ شیمپو بنا لیں اور وہ جو ہینا ایکسٹریٹ سے فل ہو اور وہ جو ہے وہ آپ اگر اپنے ہیئر میں جو ہے وہ ڈالیں گے کچھ عرصے تک اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہیئر کو کسی اچھے شیمپو سے جو ہے وہ باش کر لیں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا ہیئر کا جو گروت ہے اس میں اضافہ ہوگا گرے ہوئے ہیئر جو ہیں وہ جو ہیں پھر دوبارہ جو ہے اگنا شروع ہو جائیں گے ہیئر کے اندر اگر خوشکی ہوگی دینڈرہ پگیر ہوگی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہیئر میں قدرتی طور پر ایک تھک نیس پیدا ہوگی تو یہ جو شیمپو ہینا کا جو شیمپو ہے یہ تقریبا آپ ہفتے میں تین سے چار مرتبہ استعمال کیا کریں اور اچھے سے اچھی ریسلٹس جو ہیں وہ آپ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو اسکاپ ہوتا ہے سر ہوتا ہے وہ اسکاپ جو سر کا جو لیئر اسکن کا لیئر جو ہوتا ہے وہ اسکاپ اسکاپ کے اندر جو ہیں وہ کبھی کبھار ہائیلی آئلی سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں اسکاپ میں کیونکہ اسکاپ کے اندر ایک کوائلٹی ہوتی ہے کہ وہاں جو ہے آئل زیادہ پیدا کرے کیونکہ فری ریڈیکلز کے حساب سے پولیوشن وغیرہ جو ہے آب ہوا میں جو نمی ہوتی ہے گندگی وغیرہ جو آب ہوا میں ہوتی ہے ماحول کے اندر جو آلودگی ہوتی ہے تو اس وجہ سے فری ریڈیکلز جو ہیں وہ جا کر آپ کے اسکاپ جو اسکن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتے ہیں اور اس کی اسکاپ کی اسکن کو جو ہے وہ آئلی بناتے ہیں تو آئلی بننے کی وجہ سے جو سیبیشس گلینڈز جو ہیں وہ سیبیشس گلینڈز جو ہیں وہاں جو ہے وہ آئل زیادہ پیدا کرتے ہیں اور جب آپ کے ہیر فولیکلز کے اندر آپ کے ہیر کے روٹس کے اندر جو ہے وہ آئل زیادہ بنتا ہے سیبیشس گلینڈز کی وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کے بال جو ہیں وہ گرنے شروع ہوتے ہیں آپ کے سر پر جو ہے وہ بیلنیس ہو جاتی ہے آپ کا سر جو ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے تو اس آئل کی زیادہ مقدار کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہنا جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ آئل جب ختم ہوگا پھر آپ کے سر کی جو اسکن ہے وہاں اچنگ نہیں ہوگی خارش وغیرہ نہیں ہوگی اور آپ کے آئل آئلی اسکن ہونے کی وجہ سے آپ کے ہیر گریں گے نہیں تو یہ جو رول فلے کر دی ہے وہ ہینا کر دی ہے تو اس وجہ سے بھی ہینا جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہے اور اس کے علاوہ ہینا جو ہے ایک بڑا جو ہے ایک سستا سا اور ایک اچھا سا جو ہیر کنڈیشنر ہے ہینا جو ہے ہینا ہیر کنڈیشنر بیسٹ ایک پرادکٹ ہے جو آپ ہیلپ کرتی ہے آپ کے بالوں میں جو ہے وہ آئل اور بالوں میں جو خوشکی ہے اس کو جو ہے وہ بیلنس کرنے میں جو ہے وہ بڑا گردار ادا کرتی ہے اس کے علاوہ ہیر ٹیکسچر کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ ہینا کا جو ہے وہ بڑا رول اور گردار ہوتا ہے ہینا جو ہے وہ ڈینڈرف کو کنٹرول رکھتا ہے ہینا کے اندر جو ہے وہ انٹی فنگل جو ہے وہ ایک رول ہے ہینا ہینا کی جو ہے جو آپ پیسٹ بناتے ہیں ہینا کے پاؤڈر سے جو پیسٹ بنتی ہے وہ جو پیسٹ ہے اس کے اس پیسٹ کے اندر اگر کچھ ڈراپس جو ہیں آپ لیمن کے بھی وہ ڈال دیں اور وہ اپنے ہیر میں آپ رکھیں تو یقیناً آپ کے ہیر نہیں صرف گروہ کریں گے بڑھیں گے لیکن تھک بھی ہوں گے اور ہیر جو ہیں وہ اگنا بھی شروع ہو جائیں گے تو ہینا جو ہے ہینا کے اندر پروٹینز ہوتی ہے ہینا کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کا مقتار جو ہے زیادہ تک موجود ہوتا ہے ہینا کے اندر جو وائٹامین ای کا مقتار جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے جو وائٹامین ای ہے اس وجہ سے جو پروٹین ہے اس وجہ سے جو انٹی آکسیڈنٹس وغیرہ جو ہینا کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے ہیئر کو ہیلی کرتی ہیں اور نیوٹریشن جو ہے آپ کے ہیئر کو جو ہے وہ اس کے ڈیزائر کے حساب سے جو ہے وہ فرام کرتی ہیں ہینا کے اندر جو ہے ہربل انگریڈنٹ جو ہے موجود ہوتے ہیں وہ جو ریڈیش یا براہن جو آپ کے بال ہو جاتی ہیں یا آپ کے بالوں میں جو ایک ایجنگ بیکٹر پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ کے بال جلدی جو ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں تو ہینا اگر ہینا کے اندر جو ہے ہینا کو تھوڑا سا گرم کر کے اس میں سبز جائے جو ہے وہ بھی ڈالیں اور پھر ہینا کو جو ہے وہ آگ پر گرم کریں اور جب تھنڈی ہو جائے وہ بالوں میں آپ ایک سے تین گھنٹے تک ڈال کر رکھیں اور پھر اس ہینا کو پانی سے سمپل پانی سے جو ہے آپ کو دھوڑا لیں آپ اس کو دھوڑا لیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے قدرتی جو ہے آپ کے بالوں کے اندر جو ہے وہ ایک نخار پیدا ہو چلے گی تو ہینا جو ہے ہیئر کلر بنانے میں بڑی معاملت کرتی ہے بہتر ہوتی ہے ہینا ہیئر ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہے ہینا جو ہے آپ کے جو ہیئر ہیں وہ لاس ہو رہے ہیں تو اس کو ایمپرو کرنے میں جو ہے وہ ہینا ریورس کرنے میں ایمپرو کرنے میں اگانے میں جو ہے ہینا کا بڑا کردار ہے ہینا جو ہے وہ آپ کے نیل کو جو ہے وہ ہیلتھ رکھنے میں بڑی ایفیکٹیو ہے آپ کے نیل کو جو ہے وہ ویل نورش رکھنے میں جو ہے وہ بڑی ایفیکٹیو ہے آپ کے نیل کی کوائلٹی کو جو ہے وہ بہتر رکھنے میں ہینا جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے اور ہینا کے اندر جو ہے انٹی ایجنگ جو ہے پراپرٹیز ہیں اگر ہنا جو ہے وہ ہنا کا جو مکسچر ہے وہ آپ لے لیں اور یعنی کہ جوس جو ہے ہنا کا وہ آپ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ ڈرافٹ جو ہیں وہ سرسوں کے تیل کے وہ بھی آپ اندر ڈالیں اور پھر وہ آپ اپنی اسکن کے اوپر جہاں آپ کی اسکن پر جھوریاں ہیں اسکن کے اوپر نشانات ہیں تو ان کے اوپر اگر آپ لگائیں گے تو وہ جو ایجنگ فیکٹر وغیرہ جو اپیر ہونے جا رہا ہے وہ اس ایجنگ فیکٹر میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے جھوریاں میں کمی واقع ہو سکتی ہے رنکلز میں جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے اگر کوئی وونڈ ہے برن ہے یا کوئی زخم ہے اس کے اوپر جو ہے آپ ہنا کا پیسٹ جو ہے وہ رکھیں گے تو وہ وونڈ ہیل ہو جائے گا وہ انجری جو ہے وہ بلکل بھی ہیل ہو جائے گی وہ برن جو ہے وہ تھنڈے ہو جائیں گے وہ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے اندر جو برن کے اندر جو درد ہے اس درد کے اندر جو ہے وہ کافی کمی واقع ہو سکتی ہے ہینا جو ہے وہ آپ کے اندر ہائی گریٹ ٹیمپریچر ہے اگر تو اگر ہینا کا کچھ مقدار جو ہے وہ پانی میں ڈال کر اس ٹیمپریچر والے آدمی کو جو ہے وہ نہائیں گے اس ہینا کے پانی کے ساتھ تو ٹیمپریچر میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی اور فیور جو ہے وہ کافیت کمی کم ہوگا اور ہینا کے اندر جو ہے ایک انٹی انفلمیٹری کوائلٹی موجود ہے تو اس وجہ سے اگر ہینا سر میں آپ کے سر میں درد ہے تو سر میں ڈالیں گے آپ ہینا تو وہ آپ کے سر کے درد کو جو ہے ریلیو کرے گی اور ڈیٹاکسیفیکیشن کے حساب سے بھی ہینا بڑی ایفیکٹیو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ